حضرت مولانا قریم صدقی صاحب دامت برکاتہ معالیہ کی گرفتار ہو چکی ہے اور یہ بات ہم سب معلوم ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ تحجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولانا کی رہیو اور ہم لوگ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہم لوگ کو ظلمت خلاف اپنے آواز کو بلند کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم لوگ ظلمت خلاف اپنے آواز کو بلند نہیں کریں گے تو اسی طرح سے ہم لوگ کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ظلم خلاف اپنے آواز کو بلند کریں اگر آپ ایک نیوز ہے وہ انسان کو دکھائیں اور آپ بیدار کریں انسان کو تاکہ وہ انسان بیدار ہو کر اپنے ظلم خلاف اپنے آواز کو بلند کر سکے اور ہم لوگ کو چاہیے کہ خوف کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا ہے پریشانیوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا ہے بلکہ ہم لوگ کو خوف کا سامنا کرنا ہوگا ہم لوگ کو ظلم خلاف سامنا کرنا ہوگا ظلم خلاف ہم لوگ کو آواز کو بلند کرنا ہوگا اور جہاں تک ہو سکے ہم لوگ کو چاہیے کہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولانا کیلئے آئی ہو اور دیل میں جو ہو سکے وہ ہم لوگ کوشش کریں کانون کے دائرے میں رہ کر کیونکہ آج ہم لوگ کو جو بھی انسان سچائی دکھائی ہے وہ آج جیلوں کے اندر ہیں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو ہم لوگ کو چاہیے چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے اور کوئی بھی ہو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم خلاف اپنے آواز کو بلند کریں اور یاد رکھو کہ اپنے رب سے ناومید کبھی مت ہونا مایوس مت ہونا ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے رات میں تحجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے حضرت مولانا کی ریا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ